اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بیرد المزمیل والخصائص ناظرین کے آجویے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ ہمارا یہ روحانی یوٹیوب چینل ہے اور ہم آپ کے لئے ہمیشہ سے وظائف لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ قرآنی وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ جیس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا فرماتا ہے روحانی اور قرآنی وظائف جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ملتے ہیں تو میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں اور انہوں نے ایک وظیفہ ہمیں بتایا تھا وہ عمر میں تو ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں اور لیکن یہ کہ انتہائی محبت کرنے والے ہیں اور اسی لئے محبتوں کی وجہ سے ان کا نام شفیق رحمان صاحب ہے تو وہ شفقت کرنے والے ہیں تو آج کی محفل میں ایک وظیفہ ہے خاص جو کہ مکان سے جادو کرنے ختم کرنے کے لئے اور یہ وظیفہ ان کی جانب سے ہے اور انہوں نے بتایا کہ آپ یہ وظیفہ میری جانب سے بتائیں اور ایسا ہے کہ یہ وظیفہ کئی بار ہم نے بھی اپنے دوست آبا کو کروائے اور وہ بھی کچھ دوستوں سے کرواتے آئے ہیں وہ لوگ جو کہ پریشان حال ہیں اور جادو میں جگڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ وظیفہ کیا تو اس کی برکت سے ان کو نجات مل گئے جادوگروں سے اور جادو سے اب وظیفہ ایسا ہے کہ آپ نے سات عدد نیم کے پتے لینے ہیں اور ہر پتے پر آپ نے اکیس بار سورہ مزمل پڑھنی ہے سات پتے اور ہر پتے پر اکیس بار سورہ مزمل روزانہ ایک پتے پر آپ سورہ مزمل پڑھیں گے یعنی کہ پتہ تازہ لیں گے روزانہ کی بنیاد پر اور اس پر اب جب وہ پتے بلکل سات آپ کے جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو گھر میں ہی رکھنا ہے بس یہ وظیفہ اتنا سا ہے اور جب تک یہ پتے آپ کے گھر میں رہیں گے وہ خوشک ہو جائیں گے بلکل پاورڈر بن جائے گا آپ کسی کتاب میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس گھر سے جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور یہ عموماً تو کرتے تو ایسے ہیں شفیق صاحب کہ اس سلسائل کو کہتے ہیں کہ آپ پتہ لے کر آجیں وہ نیم کا پتہ لے کر آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پڑھ کر اسے دے دیتے ہیں اور پھر ایسے سات روز آنے کا بولتے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص جادو سے نجات پا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے تاؤز اور تکبیر پڑھنی ہے شروع میں ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم اب کنٹینیوسلی آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے ایکیس بار آپ یہ کسی بھی وقت میں کر لیں لیکن اثر اور بغرب کے درمیان میں کریں تو اس کی تاثیر کچھ اور زیادہ ہو جاتی ہے تو میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت بھی ہے اور شفیق صاحب کی جانب سے بھی اس وظیفہ کی عام اجازت ہے کہ انہوں نے بڑے ایک ریوکیسٹ کر کے کہا کہ جی آپ یہ وظیفہ ایسے لوگ ہوتے جن کے مکان پر بار بار جادو ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دوبارہ ان پر جادو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ دکھ سے درس بیماری رنج و لم مصیبت حادثہ پریشانی جادو سار اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے